نمسکار جو مکھے منتری اپنے اپنے دفتر سے گاندھی جی کی فوٹو ہٹا دیتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر لاؤں پہچاننے میں کوئی دکھت نہیں ہوگی جن کے ڈپٹی سی ایم کو پتا نہیں کہ دھن منتری دیوی ہیں یا دیوتا ہیں وہ ان کو اچانک بھگوان کی یاد آگئی ہے اور وہ ایک ادبھت ارتشاستری کی روپ میں ان کا جنم ہو گیا پنر جنم ہو گیا کہنا چاہیے اوترن ہوا ہے بلکہ اور انہوں نے بھارت کی آرثک سمسیہ کا حل بتا دیا ہے اور بہت آسان حل ہے یہ سرکار اتنی نکمی ہے نرند موڈی کی کینر سرکار کہ کچھ کر ہی نہیں رہی ہے فارمولا تیار ہے صرف ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس میں کچھ جیادہ کرنا ہی نہیں ہے جو کرنا ہے وہ ریزر بینک کو کرنا ہے اور یہ سرکار سن نہیں رہی کہ کیسے بھارت کو وکاس شیل دیش سے وکسد دیش بنایا جا سکتا ہے اس کا بڑا سیدھا سا فارمولا بتایا ہے اروند کیجڑیوال نے دلی کے مکھی منتری اب ان کے ان کے ان کی اُلٹ باسیوں سے ان کے ان پیتروں سے اور اس طرح کے ان کے شگوفوں سے آپ پرچت ہوں گے میں بھی ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو کرنسی نوٹ ہیں ان پر ایک طرف گاندھی جی کو رہنے دیجئے دوسری طرف لکشمی جی اور گانیش جی کی فوٹو چھاپ دیجئے بھگوان کا آشیرواد ملے گا دیش جو ہے ترقی کرے گا اور دیش جو ہے وکاس شیل دیش سے سیدھے وکسد دیشوں کی شرینی میں آ جائے گا اب آپ دیکھئے آپ کو آشیر ہوگا کہ یہ بات ہو کیوں رہی ہے یہ ابھی ابھی دیپاولی گزرنے کے ترنت بعد یعنی دو دن بعد چوبیس تاریخ کو دیپاولی تھی اور چھبیس تاریخ کو یہ بیان آیا کیوں آیا یہ وہی مکہ منتری ہیں جن کی سرکار نگوشنا کی تھی کہ دیپاولی پر اگر آپ پٹا کے جلائیں گے تو آپ کو آپ کے بچے کو جو بھی جلا رہا ہوگا اس کو جیل بھیج دیں گے تین سال تک کی جیل ہو سکتی ہے تو ہندو تیوہاروں کے بارے میں جس کا یہ رویہ ہو اس کو اچانک لکشمی جی و گھنیش جی یاد آگئے کیوں یاد آگئے کیونکہ ان کے ایک منتری نے جو کیا جو انہوں نے ایک جو ہے کنورجن کے کارکرم میں دھرم پریورتن کے کارکرم میں جس طرح سے ہندو دیوی دیوتاؤں کو وہاں گالی دی جا رہی تھی اس میں شریک ہوئے اس کے بعد ان کو منتری پت سے ہٹانا پڑا اب دیکھیں نیتاؤں کو زیادہ تر نیتاؤں کو بھگوان یاد آتے ہیں چناؤ کے سمیں اب گجرات اور ہمچل میں چناؤ ہے خاص طور سے گجرات پر خاص نظر ہے عروند کے جریوال اور عام آدمی پارٹی کی تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی وہ ہندو کیوں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں مسلم ووٹ نہیں ہے مسلم ووٹ جانے کا ڈر نہیں ہے اگر کرنسی نوٹ پر لکشمی گڑیش جی کی فوٹو چھپے گی تو اس کا کیا ریکشن ہوگا مسلم سمدائے میں اس کی چنتہ نہیں ہے ان کو بلکل ہے آج کل پچھلے بلکہ آٹھ سال سے کہیں جتنی اپنے کو سیکولر کہنے والی پارٹیاں ہیں اس دیش میں ان سب نے یہ مان لیا ہے کہ مسلمان کے سامنے کوئی وکلپ ہی نہیں ہے ہم کو ووٹ دینے کے علاوہ جائے گا کہاں تو جو پارٹی جس راج میں مجبوط ہے وہاں مسلمانوں کی چنتہ اس نے چھوڑ دی ہے ابھی حالی میں اتر پردیش میں آپ نے دیکھا اب نام بھی نہیں لیتے ان کو معلوم ہے کہ یہ بی جے پی کو ووٹ دیں گے نہیں تو ہمارے ساتھ آنے کے علاوہ ان کے پاس وکلپ کیا ہے تو یہی گجرات میں عربند کجریوال کو لگ رہا ہے ان کو لگ رہا کہ کانگریس جو ہے ڈوب رہی ہے اس کے ساتھ لوگ جائیں گے نہیں سارے مسلمان ہمارے ساتھ آئیں گے تو اب بی جے پی کو اگر اس سے مقابلہ کرنا ہے تو اس سے کچھ ہندو ووٹ دو لیں ان کو لگتا ہے کہ یہ شگوفہ چلنے سے ان کے ہندو اچانک جو ہے صبح اٹھے گا اور دوڑ کر ان کے دروازے پر ان کی پارٹی کی دروازے پر کھڑا ہو جائے گا کہ بس اب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس طرح کے جو شگوفے ہیں اس طرح کے جو ٹوٹکے ہیں وہ کام نہیں کرتے آپ کا مزاک بڑھواتے ہیں آپ کا مکھول بنواتے ہیں آپ کو ہاسے اسپد بنواتے ہیں تو عربند کجریوال جی آپ ایک پردیش کے بھلے ہی وہ کیندرشاست ہو نروازچت مکھی منتری ہیں اور بڑے بہمت سے دو دو بار جیتے ہیں تو لوگوں کی اس بھاؤنا کا مزاک بات اڑائی ہے لوگوں کی اس بھاؤنا کا استعمال اپنے راجنیتی کھٹ کے لیے اس طرح سے مت کیجئے ضرور کیجئے استعمال لیکن اس طرح سے مت کیجئے بیوکوف بنانے کے لیے آپ شدھ اور اگر گجرات کا چناؤں نہیں ہوتا تو آج یہ بیان نہ آتا تو اس لیے سمجھ دیجئے کہ نیتا بھگوان کو بھی ٹھگنے کو تیار ہے تو ایسے ٹھگ جو بھگوان کو ٹھگنے میں کوئی سنکوش نہ کریں ان سے آپ کو سالدھان رہنا چاہیے تو آج کے انک میں اتنا ہی اگلے انک میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار